میں جو ایک سوال بہت ضروری کرنا چاہ رہا تھا اور اس کے لیے یہ وقت اب ساری گفتگو کے بعد بہت زیادہ اہم ہے اور بہت اچھا وقت ہے آپ بارہاں حرمین پاک کی زیارت کے لیے گئے عمرے اور حج کے لیے پہلی بار جب گئے کیا کیفیت تھی جب پہلی بار کعبت اللہ کو دیکھا پہلی بار نظر گمبد خزرہ کے جلووں سے منور ہوئی وہ کیفیات کیسی تھی سبحان اللہ یقیناً اس لفظوں میں میں نہیں بیان کر سکتا اور اس سوال کے جواب دینے کی میں کم حق و جرد بھی نہیں رکھتا یقیناً ایک مسلمان کے جذبات دیار رسول اور برخصوص گمبد خزرہ کی زیارت کے وقت جو جوان ہوتے ہیں اور جو دل تڑپ رہا ہوتا ہے وہ تو زبان حال ہی بیان کر سکتی ہے زبان قال اس کو نہیں بیان کر سکتی ہے لیکن یقیناً وہاں پہنچ کر خوبصورت عمارت مسجد نبوی شریف کی جس کو دیکھ کر بندہ گمسم ہو جاتا ہے میں نے پہلی ملاقات پہلے اس لوگوں سے سن رکھا تھا ٹیلیویزین پر دیکھ چکا تھا تو گناہگار سا آدمی ہوں اس نعمت کو کس طرح بچاؤں تو کوشش کی تھی کہ مسجد سے آگ بند کر کے پہنچوں کہیں میری نظر کسی محراب کی خوبصورتی میں اور مسجد میں بنی ہوئے قالین کی خوبصورت میں علج کر جو تھوڑا سے سرمایہ میں بچا کر لائے ہوں وہ زائع نہ ہو جائے تو بس اس میں کافی حد تک میں کامیاب ہوا اور یہ سرکار علیہ السلام ہی کا کرم تھا کہ جب میں پہنچا تو بہت بیمار تھا لیکن یہ سرکار نے کرم فرمایا کہ مدینی شریف پہنچ کر میری طبیعت بہت ہی الحمدللہ حشاش اور بشاش ہو گئی اور یقیناً اس کے وہ جذبات ہیں کہ اس کو لفظوں میں نہیں بیان کریں کیو ٹی وی کے حوالے سے چند جملے کیو ٹی وی یقیناً اس وقت ملت اسلامیہ اور تعلیمات اسلامیہ اور عوام میں شعور پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا مسیحہ ہے اور یقیناً کیو ٹی وی نے وہ خدمات انجام دی ہیں جس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا میں ابھی پر پروگرام کر رہا ہوں تو جگر علاقوں سے گویا کہ سوالات آتے ہیں اور لوگوں میں شعور ہم سفر کرتے ہیں مختلف علاقوں میں مختلف ممالک کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو یقیناً وہاں پر لوگوں میں جو دینی جذبے کا شعور ہم دیکھتے ہیں تو علماء ربانین اپنی جگہ پر خدمات سارا انجام دے رہے ہیں لیکن کیو ٹی وی نے ان کی تعلیمات کو اپنے دوش پر جو آگے پہنچایا ہے تو یقیناً اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا اس وقت اسلام کا جو شعور اور اسلام کے لئے جو محبت اور عقیدت کی جو خوشب پوری عالم سے آ رہی ہے اس میں کیو ٹی وی میں کہوں گا کہ ایک سری فرز شمار کی جاتی ہے بہت شکریہ حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب آج ہمارے مہمان تھے اور جو گفتگو ہوئی یقیناً اس میں سیکھنے کے لئے بہت کچھ ہے ان کی گفتگو سے ان کی زندگی سے کس طرح سے ان کے بزرگوں کو انہیں بھی ان کی نسبت سے وہ فیض ملا کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے جو آقاں ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے نسبتیں قائم رکھنی ہیں اور ان نسبتوں پر کس طرح کا یقین رکھنا ہے میں بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے اس روگیم میں اور ہم آپ کی زندگی کے حوالے سے کچھ جان پائے ان اشار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے ہم کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور چراغ لے کے جو اشاق مصطفیٰ کے چلے چراغ لے کے جو اشاق مصطفیٰ کے چلے ہوائے تند کے جھوکے بھی سر جھکا کے چلے اور وہی پتھم گئی ایک بار گردش دورا وہی پتھم گئی ایک بار گردش دورا جہاں بھی تذکر سلطان انبیاء کے چلے اور یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے کافل ہوا کے چلے اور یہ آخری شیئر وہ ان کا فقر کہ رشق آئے خود سلیمہ کو وہ ان کا حسن کے یوسف بھی مو چھپا کے چلے اپنے مزبان تسلیم صابری کو اگلی جمعہ تک اجازت دیجئے تسلیم آر